پنچائیت اپ چوناؤ کے ریزلٹ گھوست کر دیے گئے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا اولڈ فیر دیکھنے کو ملا ہے کس پارٹی کے خاتمے کتنی سٹیگ ہیں اس کی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ وخ بورڈ بل سنشودھن کے خلاف پپو یادو کا بہت بڑا اعلان پپو یادو اور وخ بورڈ بل کے خلاف ایک بہت بڑا آندولن کرنے والے ہیں اس کی بھی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مجرات کے اندر جس طریقے سے لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کا بہت بڑا آدیش آگئے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مہراشترہ کے اندر ہونے والے ویدھان سباچ یوناو سے پہلے مہا وکاس آگاڑی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آگئے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتھر پردیش کے اندر گیان واپی مسجد کو لے کر کے یوگی عادت تنات کا ویوادت بیان کیا کہا انہوں نے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پشم بنگال کے اندر کولکاتا میں ایک جونئر ڈاکٹر کے ختم ہونے کے معاملے میں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اب تک ممتہ بینر جی کو آڑے ہاں تو لے رہی تھی اب یہ باجی پوری طریقے سے پلٹ گئی ہے یہاں پر اب جونئر ڈاکٹر پلٹ گئے ہیں اور بی جے پی کے اوپر انہوں نے بڑا روپ لگایا کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسرائیل کے اور حماس کے بیچ انرے مقابلے کو لے کر کے گازہ کے اندر سیز فائر فر اب نیتنیہ ہو پوری دنیا کے سامنے گڑ گڑایا ہے اور حماس سے اپیل کیے کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکوشٹ آپ سے کریں گے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے اور وقبورٹ بل کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کیا یہ بل پاس ہونا چاہیے یا یہ رد ہونا چاہیے کومنٹ شیکشن میں اس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی کبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں لوگ سبح چناؤں دوہجار چوبیس کے بعد کئی راجوں میں ویدھان سبح کے اپچناؤں ہونے والے ہیں لیکن اس سے پہلے مدی پردیش کے اندر انیس سیٹوں کے لیے پنچایت اپچناؤں ہوئے ہیں اور اس کے ریزلٹ بھی گھوسیت کر دیئے گئے ہیں دوستو ان انیس سیٹوں میں سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جیت کا پرچم لہ رہا ہے اور یہاں پر بی جے پی نے بارہ وارڈوں میں چناؤں جیت لیا ہے جبکہ چار وارڈ میں کانگریس پارٹی کے امیدواروں نے جیت دلچ کی ہے اس کے علاوہ دو سیٹوں پر نردلی امیدواروں نے چناؤں جیتا ہے کٹنی کی ویجیر آدھوڑا گڑ نگر پالکہ کے وارڈ نمبر تیرہ سے بھاجپا امیدوار امرت لال کو نرورود چناؤں میں چناؤں گیا ہے اور یہ چناؤں جیت گیا ہے یہ اپنے آپ میں بی جے پی کے لیے کہیں نہ کہیں مدھ پردیش سے ایک اچھی قبر سامنے آ رہی ہے بتا جا رہا ہے حالانکہ اس چناؤں میں بی جے پی کے اوپر کانگریس پارٹی نے کئی آروب بھی لگایا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے منمانے ڈنگ سے چناؤں کروایا اس کے بعد یہ چناؤں جیتا ہے حالانکہ منمانے ڈنگ سے ہوا ہے یہ تو چناؤں آیوگ جانے لیکن ہاں اس انیس سیٹوں کے اپ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بارہ سیٹوں پر چناؤں جیت لیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو وخ بورڈ بل کے خلاف پپو یادو کا بہت بڑا علاہ آپ اس خبر کو دیکھئے بیہار کے پڑیاں سے نردلی سانست پپو یادو نے شکروار کو وخ بورڈ سنشودھن بل کے خلاف یاترہ نکالنے کی گوشڑہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ وخ بورڈ بل کے خلاف ہیں اور اس کو لے کر وہ بیہار میں وخ سنشودھن سمویدھانک ادھکار یاترہ نکالیں گے اس یاترہ کی شروعات 29 ستمبر کو عرریہ سے ہوگی وہیں سمویدھانک ادھکار یاترہ کا سماپن پٹنا کے گادی میدان میں ہوگا کانگریس نے تب پپو یادو نے کہا کہ وخ سنشودھانک ادھکار یاترہ 29 ستمبر سے نکالی جائے گی اس کے اگلے دن 30 ستمبر کو یاترہ کشن گنج پہنچے گی ساتھ ہی 31 دسمبر کو یہ یاترہ کٹیار کوسی اور سیمانچل ہوتے ہوئے پٹنا کے گادی میدان پہنچے گی پپو یادو کا کہنا ہے کہ ہر دھارم کو اپنی دھارمک سمپتیوں کا سنشودھانک ادھکار ہے اور اس کو چھینہ نہیں جا سکتا ہے لیکن جس طریقے سے سرکار آئے دن مسلمانوں کو لے کر نئے نئے قانون لاتی رہتی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پپو یادو کافی ناراض ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آری دوستو دیش کے اندر بلڈوزر پرتھا لگاتار چالو ہے آپ سب جانتے ہوں گے ایک سمودائے کہ لوگوں کے خلا بلڈوزر سب سے تیجی سے کام کر رہا ہے لیکن گجرات کے اندر جس طریقے سے کبھی حالی میں جو ہے بلڈوزر چلا گیا اس کو لے کر کے ایک سپریم کورٹ میں یاچکہ لگائی گئی تھی اور اس یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے گجرات کی بھاجپا سرکار کو فٹکار لگائی ہے کیا کہا اسکرین پر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں گجرات کے ایک شخص کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس پر سخت ٹپڈی کی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسی شخص کے کسی کیس میں مہج آروپی ہونے کے چلتے اس کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا جا سکتا آروپی پر دوش بنتا ہے یا نہیں یہ تائیں کرنا کورٹ کا کام ہے قانون کے شخص والے اس دیش میں ایک سخص کی گلتی کی سجا اس کے پریجنوں کے خلاب کاروئی کر کے یا اس کے گھر کو ڈھا کر نہیں دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے سخت ٹپڈی کی ہے دوستہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالت اس طرح کی بلڈوزر کاروئی کو نظر انداز نہیں کر سکتا ایسی کاروئی کو ہونے دینا کانون کے شخص پر بلڈوزر چلانے جیسا ہوگا جیسٹس رشی کے سروی اور جیسٹس اودانشو دھولیا اور جیسٹس ایس وین بھٹی کی کورٹ نے ایک یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ ٹپڈی کی ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ یاجکہ جعوید علی نامک ایک ویقتی کے دوارہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی اور اس نے کہا کہ پریوار کے ایک سدس کے خلافے فیار ہونے کے چلتے انہیں منسپل کورپریشن کی طرف سے گھر گرانے کے لیے نوٹس دیا گیا ہے جس پر سپریم کورٹ نے اپسٹے لگا دیا ہے اور گجرات کی سرکار منسپل کورپریشن کے ادھکاروں کو فٹکار بھی لگائی ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو مہاراست جہاں پر محافکہ سگاڑی کے لیے بہت اچھی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر کو مہاراست میں اس سال ہونے والے ویدان سبا چناؤں میں ابھی کچھ مہینے باقی ہیں جس کو لے کر سیاسی سرگمیاں تیج ہو گئی ہیں اس سے پہلے ویدان سبا چناؤں دو جار انیس میں ہوا تھا اس بار سب کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہیں کہ پردیش کی جنتہ کس کے ساتھ میں ہے اور کس کے ہاتھ میں ستہ سوپے گی مہا وکاس اگاڑی اور مہایوتی کی اور خاص رڑنیتی کہتا ہے چناؤں تیاری شروع کر دی گئی ہے بیس سیٹوں پر کانگریس اٹھارہ سیٹوں پر اور ان سی پی شرط پر گھٹ کو سات سیٹوں پر چناؤں لڑایا جا سکتا ہے جو کی اپنے آپ میں یہ اچھی خبر مہا وکاس اگاڑی کے لیے ہے اور ان کا یہ جو لفڑا مہراشت کے ممبئی کی چھتی سیٹوں کو لے کر کے تھا وہ اب سلج گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو گیان واپی مسجد کو لے کر کے یوگی آدی تینات کا ویوادیت بیان خبر دیکھیں آپ واران آسی ستھت گیان واپی پرسر کو لے کر اتر پردیس کے مکمتری یوگی آدی تینات نے بڑا بیان دیا ہے سیم یوگی نے کہا ہے کہ گیان واپی کو آج لوگ دوسرے شبدوں میں مسجد کہتے ہیں لیکن اصل میں گیان واپی ساکشات وشوناتی ہی ہے ایک کارکرم میں سیم یوگی نے کہا آچارے عدی شنکر اپنے عدیت گیان سے پریپونڈ ہو کر آگے کی سادنہ کے لیے جب کاشی میں آئے تو یہاں پرسچات بھگوان وشونات نے ان کی پریچہ لینی چاہیے بابا وشونات ایک دن پراتاکال جب برمہ مہورت میں آدی شنکر گنگا سنان کے لیے گنگا ندی میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے عدود کہی جانے والی ایک سامان ویقتی کے روک میں وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں یعنی وہاں چنڈال آدی شنکر سے ایک سوال پوچھتا ہے اور اسی طریقے کے بیان کے ساتھ سد یوگی عدیت ناتنے صاحب کہا ہے کہ گیان واپی مسجد جس کو آج کہا جاتا ہے وہ درسل ایک مندر ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو پشمنگال سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں جونئر ڈاکٹروں نے ویپکشی نیتہ صوبین دو ادھکاری پر ان کے آندولن کو خراب کرنے کا آروپ لگا دیا ہے ابھی تک ممتہ بینر جی پشمنگال کے اندر جونئر ڈاکٹروں کے پردشن کی وجہ سے لوگوں کے نشانے پر تھی اور اب بتا جا رہا ہے کہ اس میں جونئر ڈاکٹروں نے بی جے پی کے اوپر بہت بڑا آروپ لگایا ہے اور بی جے پی نیتہ صوبین دو ادھکاری پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے آندولن کو خراب کر دیا ہے اس پر آپ لوگوں کی کہہ رہا ہے کومنٹ شکشن نے بتائی ویڈیو کو لائک شیئے چلن کو سبسکرائب ضرور کریں